منگلوار کو جھما جھم بارش ہونے سے نبین مہوہ منڈی میں جل جماؤ کی ستھی اتپن ہو گئی کئی دکانوں جل مگن ہو گئی مہوہ منڈی کے ویپاریوں نے بتایا کہ جل جماؤ ہونے سے کافی دکتوں کا سامنا کرنا پڑا ہے جب بھی ہلکی سی بارش ہوتی ہے تو جل جماؤ ہو جاتا ہے جس کے قارن منڈی کے سبھی نالوں میں صفائی نہ ہونے سے سبھی نالیں جام ہو گئے ہیں منڈی تو لو لینڈ میں ہے بارش ہونے کے بعد گراہکوں کو کافی سمسیاؤں کا سامنا کرنا پڑتا ہے گراہک پانی میں گھس کر آتے ہیں اور کچھ لوگ پانی کی وجہ سے بینا کھریداری کیے واپس چلے جاتے ہیں جس سے بکری بہت پرہاویت ہو رہی ہے اس سمبند میں گورپو نیو سے بات کرتے ہوئے مہوہ منڈی کے ویپاری آشیز تتھا پوروانچل فل سبزی تھوک وکریتا کلیان شمیتی کے ادھیاک شنجے شکلا نے کہا موسیقی 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 انسیطاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتات جب پانی ختم جب آئیں گے جائے سنجا شکلہ ادیچ پوروانسل سبجی پھلتوک بکریتا کلیان سمیتی مہوا منڈی کو رکھو مانڈی میں پریشانی تو جب بھی باریس تھوڑی سی بھی ہلکی ہو جاتی ہے بہت کافی بیعاپاریوں کو پریشانی ہوتی ہے اور اتنا ہی نہیں آپ سے بتا دیں کہ یہ تو مان لیجئے کہ اتنا زیادہ دکت ادپن ہو رہا ہے نالے سب آگیل بگل کے جتنے بھی ہیں وہ سب بیٹھ گئے ہیں مانڈی ہماری بلکل جو ہے جو بھی سیور لائن سے سب چوک کر گیا ہے بیوستہیں بناتے ہیں لیکن بیوستہیں سفل ہو نہیں پاتی ہیں چونکہ لو لینڈ میں مانڈی ہے اور چاروں طرف سے ادھر کانہ اکون کے بن جانے سے اس کا بھی پانی جو ہے چونکہ کانہ اکون کا لیویل اوچا ہو گیا وہ بھی پانی جو ہے اسی مانڈی میں آ رہا ہے تو چاروں طرف سے پھر ہائیوی کا بھی پانی اسی مانڈی پریشن میں ہی آ کر کے گرتا ہے اس لئے سارے طرف سے پانی نیچہ ہونے کے ناتے مانڈی ہی جو ہے سب سے پہلے اوبرفلو ہوتی ہے اس کی سکایت سوطہ مان لیجے کہ ادھکاریوں کے سنگیان میں کئی بار ڈالا گیا ہے یہاں کے منڈری سچیو کو پتا ہے یہاں کے ڈی ڈی اے صاحب کو پتا ہے سیٹی مجیسٹریٹ صاحب سوید جاگروک ایک سیٹی مجیسٹریٹ ہے وہ خود اس کو سنگیان میں لیتے رہتے ہیں کیا سواسن نہیں ہے کہ اب نرمانکاری پہ پوچھا گیا تو یہ پتا چلتا ہے کہ سڑکیں اونچی کی جائیں گی کچھ کام چل بھی رہے ہیں اور کچھ نرمانکاری چل لیں اب دیکھیں اس کو کیسے کرتے ہیں کتنے دلوں سے جل جمعہ کی استحتیتی یہ جل جمعہ کی استحتیت تو آپ سے بتا دیں کہ آج بیگت دس بارہ سالوں سے ہے آج سے ہی نہیں ہے دس بارہ سال سے پہلے سے ہے پہلی بار جب یہ اس کا پورا دو ہزار میں ایک پرستا اس پہ دیا تھا اور اس میں راجناس سنگی جب مکھ منتری تھے تو اسی سمیں اس کا نرمانکاری جو ہوا تھا وہ ہوا تھا لیکن دربھاگ یہ تھا کہ وہ برسات کے سمیں میں ہی نرمانکاری باتا جس کے سیور لائن جو پانی نکالنے کی جو بیوست تھا تھی وہ اسی سمیں ڈیمیج کر گئی تھی لیکن چونکہ وہ رسیسی سڑکیں بنی اس کے بعد سے چھوٹے چھوٹے چیمبر ہیں جا کے فنس جاتا ہے سفائی ہو نہیں پاتی ہے اس میں چیمبر میں اندر پرویش ہی نہیں کر پاتا اتنے چھوٹے چھوٹے چیمبر بنائے گئے ہیں اور پانی نکل نہیں پاتا ہے اب تو موٹر بھی لگائے ہیں اب موٹر سے اس کو فیکتے ہیں اب چونکہ پانی دو موٹر اگر پانی فیک رہا ہے تو دس موٹر کا پانی اس میں آ رہا ہے تو ٹائم تو لگنا ہی لگنا ہے یہ ہے کہ کم سے کم دس بارہ گھنٹے پانی تو دس گھنٹے رہیں گے موسیقی